اسلام علیکم ناظرین آپ کو فیس کرنی پڑی اور پاکستان کی باقی خواتین کے لیے ان کے پاس کیا موٹیویشنل میسیجز ہیں اسلام علیکم میم کیسی ہے میم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے کرٹیکل ٹائم سے اپنے مشکل بیزی شیڈول سے مجھے ٹائم دیا اور میرے ناظرین کو آپ نے یہ شرح بکشا بہت شکریہ میم اچھا میم یہ بتائیں کہ اس آپ کو یہ جو اپنے ٹیگ حاصل کیا ہے بیوٹی آف ورل ٹھیک ہے تو اس کو اکچیو کرنے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں فیملی کی طرف سے بائی پروفیشن اور سو جی آلی طالت میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں زندگی میں آپ کو بہت سی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اور کون سا پروفیشن ہے جس میں آپ کو مشکلات نئی فیس کرنی پڑتی ہر پروفیشن میں آپ کو جو ہے مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں لیکن آج ایٹ مارچ بھی ہے اور وومنس دی بھی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی عورتوں کے لیے جہاں مشکلات ہیں وہاں پہ آسانیہ بھی بہت ہے اور ہماری پاکستان کی لڑکیاں جو ہیں بہت ٹیلنٹی ہیں بہت کرجیس ہیں اور ان میں بہت ہمت ہے وہ بہت کچھ فیس کر کے بھی اپنے جو ڈیسیزنز ہیں ان میں بہت سٹونگلی سٹینڈ کرتی ہیں تو اسی طرح مجھے بھی لائف میں مشکلات آئی ہیں اور میں نے بھی بہت کچھ فیس کیا ہے لیکن ان سب کو فیس کرنے کے بعد میں آج آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں اور سچانگلی میں نے بھی ڈیسیزنز لیے تو تب ہی آج میں میں اس پاکستان گلوبل ٹونٹی 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 ماشاءاللہ اچھا بہم آپ کو فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ تھی یا کتنے پرابلم سے کہ آپ لڑکی ہو آپ یوں نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے آپ کے لئے آزادی نہیں ہے تلت یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوششن ہے اور ہر کوئی یہ کوششن پوچھتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ففٹی ففٹی ایسا ہوتا ہے فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی گرل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر سوشل پریشر بھی بہت ہوتے ہیں فیملی پریشر بھی بہت ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو جہاں فیملی کا سپورٹ ففٹی پرسن تھا وہاں پر نہیں بھی تھا لیکن میں نے جیسے کے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ اپنے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہیں وہ آپ کی بہت مدد کرتے ہیں اور آپ کی جو راستے ہیں مشکلات تو آتی ہیں ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آتے جاتی ہیں اور پھر وہ جو چیز آپ نے سوچ لی ہوتی ہے تو آپ اس کو بڑے آسانی سے اچیف کر لیتے ہیں تمہیں عورت مارچ آج 8 مارچ ہے اور عورت مارچ کے حوالے سے ایک مارچ بھی ہے وہاں لیبرٹی میں اس کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کیا یہ جو عورت مارچ کر رہی ہیں یہ عورتوں کے حقوق کے لیے کر لیے ہیں یا عورتوں کو بدنام کرنے کے لیے کر رہی ہیں میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ عورت مارچ بنی تو بیسکلی عورتوں کے حقوق کے لیے اور ایسا ہے کہ پاکستان میں پوری طرح حقوق جہاں مل رہے ہیں وہاں نہیں بھی مل رہے ہیں میجورٹی دیکھا جائے تو بہت عورتیں بہت کچھ فیس کر رہی ہیں یہ عورت مارچ ان عورتوں کے لیے بنی ہے ان کی آواز بننا ہے جو بہت کچھ فیس کر رہی ہیں لیکن میم دیکھیں اگر حقوق کی بات کریں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ ہر بندہ سپورٹ کرے گا کہ خواتین کو جس طرح اسلام کہتا ہے کہ وراست میں حق ملنا چاہیے باقی کہیں کہ وراست میں حق نہیں ملتا ان کو تعلیم کا حقوق ملنے چاہیے ان کی مرضی سے ان کی شادی ہونی چاہیے لیکن اس طرح کے سلوگن کی بجائے وہ عورت مارچ کے اندر کچھ عجیب کچھ ولگر کچھ چیپ ان کے نعرے ہیں یہ بھی آپ اگری نہ کریں لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ عورت کی حقوق کے لیے کر رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے یہ جو عورت مارچ کے اوپر جو سلوگن اوٹھائے گئے ہیں یہ بسکلی Network اگر ایک مرد اور اگر ایسا سائٹی ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں ڈپریشن نہ ہو ہم لوگ اپنی زندگی خوشوں سے گزارے ہیں تو اس کا پہلا ریزن جو یہی ہے کہ آپ کو خوش رہنے دے وہ جو کرنا چاہتی ہے اگر وہ اچھا کر رہی ہے تو اس کا سپورٹ کریں بلکل لیکن یہ جو اب ہمارے ہاں کچھ ہماری عورتیں خوش نہیں ہیں ڈپریشن کے شکار ہیں پھر بھی بچاریاں لگی ہوئی ہیں مہنت کر رہی ہیں جاپس کر رہی ہیں مہ باب کی باتیں سن رہی ہیں سوسائٹی والوں کی آنکھیں برداشت کر رہی ہیں افتت میں کہنا نہیں چاہتی لڑکیوں کے مردرز ہو رہے ہیں بلکل میں مردرز ہو رہے ہیں لڑکیوں کے بھی ہو رہے ہیں بچیوں کے بھی ہو رہے ہیں خواتین آج آٹھ مارچ ہے تو میں نے کل رات کو ایک بڑا افسوسناک واقعہ سنا جہاں ہم عورت کو کہتے ہیں کہ وہ سلوگن سٹھا رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے جہاں وہ غلط کر رہی ہے لیکن جہاں وہ ٹھیک کر رہی ہے ماں وہ ٹھیک بھی کر رہی ہے بلکل میں نے بہت افسوس کے سر کہنا چاہوں گی کل میں نے سنا کہ ایک چھوٹی سات دن کی بچی سر گودا اس کے فادر بھی نہیں میں کہنا چاہوں گی اس کا باپ کہہ لانے کے حق داری نہیں ہے بچی نے تو کوئی سلوگن نہیں اٹھایا بلکل ایسے ہی ہے بچی نے تو آواز بھی نہیں نکالی ہم بھی ایسے مردوں کے لیے بھلکہ میرا ہے تو اسلامی قوانین کے مطابق اسے تو فرن سے فانسی دے دینی چاہی جس طرح قتل کا بدلہ قتل ہے اور اس بچی کا کیا غلطی تھی کیا قصور تھا وہ بچی نے تو نہ کوئی مارڈرن کپڑے پہنے نہ وہ بچی نے کوئی اپنے ایجوکیشن کے لیے لڑائی کی نہ شادی کے لیے کی وہ تو سات دن کی معصوم بچی جس کو خ مارڈیاں مارکے قتل کر دیا تو عورت مارچ میں کہنا چاہوں گی ان عورتوں کو بھی جو غلط سلوگن اٹھاتی ہیں کائنلی یہی وقت ہے کہ آپ ان بچیوں ان لڑکیوں ان عورتوں کے لیے آواز اٹھائیں جو سچ میں ہمارا جو سپورٹ ہے وہ چاہتی ہیں ان کی آواز بلے بلکل دیکھیں نا اب حقوق کی بات ہو تو صحیح حقوق کی بات ہو لیکن یہ جو نعرے انہوں نے یہ سلوگنز اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کے نہیں ہے یہ کہہ دیا ہے غلط یہی کافی ہے کہ میں ہی کہ اس ایٹ مارچ کو یوسفل طریقے سے لڑکیوں ان عورتوں کی آواز بنایا جائے بلکل عورت کا پرابلم مارڈرن کپڑے عورت کا یہ جو دیکھیں ایک تو میں یہ بھی آپ کو ناریٹ کرنا چاہوں گی یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے یہ سلوگن بہت غلط طریقے سے ڈیویسٹیٹیڈلی خراب کر دیا ہے یہ مرضی اس وے میں نہیں کی گئی کہ میں بندے کو روٹی نہیں بنا کے دوں گی میں اس کے کپڑے نہیں دوں گی وہ آئے گا تو میں اس کی بات نہیں سنوں گی یا میں اسے لڑائی کروں گ کی یہ اس لیے نہیں تھا ڈھی میرا جسم میری مرضی کا جو سلوگن کا مطلب تھا یہ ان عورتوں کی لیے تھا کہ جو بچیوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دی جاری جن بچیوں کو ان کی مرضی سے شادی نہیں کرنے دی جاری جو بچیوں سے ان کی رائے ان کی مرضی ان کی زندگی کا مطابق نہیں پوچھا جارہے وہ کیا کر رہی ہے بچے جیسے آورتوں کی صحت کی مطابق ان کے وہ بچے کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھا نہیں جا رہا کیونکہ وہ ان کا جسم ہے نا لیکن اسلام بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ عورت کی شادی اس کی مرضی سے ہونی چاہیے اس سے پوچھا جانا چاہیے اس کو تعلیم کا پورا حق دیا جائے اس کو وراثت کا حق دیا جائے بچوں کے نور وقفہ کیا جائے سب سے پہلے تو اسلام نے یہ چیزیں ہیں بلکل اسلام نے عورت کو دیا اسلام سے پہلے یہ ازادی کہیں پہ نہیں تھی لیکن یہیں دکھ کی بات ہے کہ اسی سوسائٹی میں عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہے ہیں تو یہ آٹھ مارچ ان عورتوں کے لیے بنی ہے جو اندرون علاقے ہیں وہاں پہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کے حقوق نہیں ملتے اور اس کی خلاف مضمت کرنی چاہیے اور حکومت کو اس چیز کے یا ہمارے جو لوکل باڈی ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ خواتین کو عورتوں کو ایمن کے تمام طبقات کو حقوق دی جانا چاہیے ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی جنگ تو مظلوم اور ظالم کی ہوتی ہے اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی درست دیتا ہے لیکن ہمیں سامراج نے تقسیم کر دیا عورت اور مرد کی حقوق میں میں تو جنگ کی بات ہی نہیں کر رہا نا میں کہہ رہا ہوں ایک ظالم طبقہ اور ایک مظلوم طبقہ ہے ٹھیک ہے جو ظلم کر رہے ہیں اسلام تو ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ظلم ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں سامراج نے تقسیم کر دی ہے عورت اور مرد میں امیر اور غریب میں سٹیٹس کو میں اور پور ایلیٹ کلاس اور اس طرح کی کلاسیز میں ہمیں تقسیم کر کے لگ دی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کی خواتین کو بچیوں کو جو کچھ کرنا چاہتی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گی اور آپ نے جو اس پیسے کی کوئی ایک مشکل برداشت کی اس کے بارے میں بھی شیئر کریں میں جو ہمیشہ ایک میسیج دیتی ہوں بلکہ لڑکیوں کو نہیں صرف دیتی میں سارے جو سائٹی کے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ان سب کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ دیکھیں آپ کے جو ڈریمز ہیں وہ اللہ تعالی نے آپ کو دیئے ٹھیک ہے جو آپ کے خیالات ہیں وہ اللہ تعالی پیدا کرتا آپ کے ذہن میں تو جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں آپ ان کو فالو کریں اور ان کی راہ میں بہت مشکلات آتی ہیں میں ایک بڑی اور آپ نے کہا کہ آپ اپنی مشکلات شیئر کریں ممکی کی کوئی میکنی ذہنی میں کیا آپ کی کرتے ہیں کیا میں بہت Penie کے لیے رہا ہوں اچھیمپل میں بہت سکیکی ہے وہ بھیکس مرون اور شیعر کر کر اکافت سکتے ہیں بہت سکیک ہے میں بہت سکٹیہ ہوں کیا میں بہت سکلا کر لگوں گیا تب میں ببعadım ہوں کیا میں بہت سکتے ہو رہا ہوں یہاں یہو ایک ارادی آرائن کے لیiami نekو ڈیلی یا بہت سٹ رگل کر رہا ہوں نہیں بہت مشکل آتی اور ابھی تک میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی تک میں اپنی لائف میں بہت سی چیزیں جو ہیں ٹولریٹ کرتی ہیں وہ بہت سی ہارڈ شپس دیکھتی لیکن اس کے بعد بھی سچانگ رہتی ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے یہاں کے ینگسٹرز کو کہ آپ نے بہت کچھ برداشت کرنا ہے ابھی زندگی میں بہت کچھ مشکل آتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی سچانگ رہنا ہے اور یہی آپ لوگوں کا کی پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ سچانگ رہیں گے نا تو آپ کو آس پاس کے لوگ ہرا نہیں سکیں گے چاہی میں ایک پوششن کر سکتا ہوں کبھی پیار ہوا ہے آپ کو اچھا یہ بہت پیار ہوا ہے دیکھیں پیار اور جو محبت ہے اللہ تعالی کی صرف ہے اور ابھی میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا کہ جسے میں کہوں کہ مجھے اس سے وہ محبت ہو گئی ہے اور جب آئے گا تو ضرور محبت کی جائے کی جائے اچھا مام آج کلنا ایک کچھ ٹکٹاکرز بنا رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ سا چلا ہوا ہے کہ بے وفائی میں خواتین زیادہ آگے ہوتی ہیں کیونکہ وہ غربت کی وجہ سے یا سٹیٹس کی وجہ سے لڑکوں کو چھوڑ دیتی ہیں بڑی گہری محبت ہوتی ہے بڑا سچا پیار ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں غربت کی وجہ سے آگے چھوڑ دیتی اس کے بارے میں آپ کیا گئیں گی اچھا تو پھر وہ لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو پیچھے ایک لڑکی کے خوبصورتے کے پیچھے ایک لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی تو غلط کرتے ہیں دلندہ صرف مرد ہیں وہ تو دولت کے پیچھے چھوڑ رہی ہے لڑکوں کو تو لڑکیاں لڑکے بھی پیچھے نہیں ہیں وہ بھی خوبصورتے کے پیچھے لڑکے لیکن اس کی جو ریشو ہے جس طرح پریزار ڈرامہ ہے اس کے حساب سے جو ریشو بن رہی ہے یا ویسے سوسائٹی کو دیکھیں تو ٹوئنٹی ایٹی بن رہی ہے اگر ہنڈر یعنی کے سو بریک اپ ہوتے ہیں ایک سال یا ایک مہینے کے اندر اس میں سے بیس فیصد مرد مرد جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں اسی فیصد خواتین چھوڑ رہی ہوتی ہیں جو اور خواتین چھوڑی ہوتی ہیں اس میں جو ریشو آ رہی ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے دولت کی اور لڑکا غریب ہے اور جو مرد چھوڑ رہی ہوتے ہیں بیس فیصد اس میں یہی ہے جو آپ نے بولا کہ لڑکی اس سے زیادہ خوبصوری لڑکی مل جاتی ہے تو ریشو جو ہے ٹونٹی ایٹی ہے اس بارے میں آپ دیکھیں ریشو کا تو مجھے نہیں پتا وہ تو آپ کو بہتر بتاؤ گا کیا چل رہی ہے مرد وارتوں کی بے فائی کی لیکن میں کہوں گی مردوں کو کہ دیکھیں اگر عورت آپ کو دولت کی وجہ سے چھوڑی تو آپ کمائیں 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 ٹھیک ہے اپنا سیل ف انڈیپینڈنٹ بنے اتنا کمائیں اتنا کمائیں کہ جو عورت آپ کو پیسو کے لیے چھوڑ کے گئی وہ شرمیندہ ہو اور میں لڑکیوں کو کہوں گی کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کے اپنے لئے اپنے بارے میں اچھا ہے اپنے کریئر جو ہے وہ بنائیں کہ جو لڑکا آپ کو چھوڑ کے گئے وہ بھی کل کو شرمیندہ ہو ٹھیک ہے میں بڑا خوبصورت ہمیں اس پورے انٹرویو میں میسیجز دیئے سب سے بڑا خوبصورت میسیج تو یہ تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں مشکلات آئیں گی چاہے آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو ڈٹ کے مقابلہ کریں مقابلہ کرنے کے لیے آپ پہلے ڈسین لیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک کی آپ کے ساتھ مدد بھی ہوگی اور آپ کا جسم بھی آپ کو اس کے لیے پوری اندرجی دے رہا ہوگا اور دوسرا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوڑ جاتا ہے تو جس وجہ سے چھوڑ کے جاتا ہے آپ اس وجہ کو امپروف کریں نہ کہ آپ غم کے اندر ڈوبے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ